بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد ایک موضوع جو ہر سال ماہ محرم کے آنے سے پہلے بہت زور و شور سے ڈسکس کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کیا محرم آنے سے پہلے ایک دوسرے کو نئے اسلامی سال کی مبارک بات پیش کی جائے یا نہ کی جائے اور ایک بہت بڑی تعداد وہابیوں اور سلفیوں کی میسیجز کے ذریعے پوسٹ کے ذریعے اور مختلف طریقوں سے نئے اسلامی سال کی مبارک بات پیش کرتے ہیں پس آج ہم دو موضوعات کو ڈسکس کریں گے جن میں سے ایک موضوع ہے کیا نئے اسلامی سال کی مبارک بات پیش کرنا وہابی اور سلفیوں کی رائے اور ان کے مبنہ ان کے دین ان کے عقیدے کے مطابق جائز ہے یا نہیں اور دوسرا موضوع یہ کیا محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے بھی یا نہیں پس سب سے پہلے میں ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ تصور کہ اسلامی کلینڈر کی ابتداء خلیفہ دوم کے زمانے میں ہوئی یہ نظریہ سوائے توہین رسالت کے کچھ بھی نہیں کیونکہ ایسا سوچنا اس بات کا نتیجہ ہے کہ یہ کوئی تصور کرے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلامی کلینڈر کی کوئی بھی فکر نہیں تھی اور دنیا سے چلے گئے جبکہ اس زمانے میں جاپان کا کلینڈر چائنہ کا کلینڈر حتی جنوبی امریکہ کا مایا کلینڈر انڈیا کا کلینڈر اور خود سرزمین عرب میں عربوں کا کلینڈر تھا یہودیوں کا کلینڈر تھا جو لونی سولر تھا عیسانیوں کا کلینڈر تھا جو سولر تھا لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ گمان کرنا کہ ان کو اس جانب بلکل بھی توجہ نہیں تھی ان کی اس جانب تو یہ بلکل توہین رسالت کی مدراتف ہے انہیں قد انتوجہ تھی اور بے حکم خدا ون تبارک وطالہ انہوں نے اسلامی کلینڈر کی بنیاد چاند پر رکھی یعنی قمری کلینڈر کو قرار دیا اور اس کا پہلا مہینہ اپنی حجرت کو قرار دیا آپ کی حجرت پہلی رب الاول کو ہوئی مکہ سے مدینہ کی جانب آٹھ کو آپ قبع پہنچے اور بارہ کو آپ مدینہ پہنچے لہذا اسلامی سال کا پہلا مہینہ رب الاول ہے نہ کہ ماہ محرم اب یہاں پر سوال کیا جا سکتا ہے کہ ماہ محرم کیسے اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہو گیا تو جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوبت سے پہلے اعلان نبوبت سے پہلے یا یہ کہا جائے کہ مدینہ آنے سے پہلے تک ماہ محرم عربوں کا پہلا مہینہ تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب الاول کو پہلا مہینہ قرار دیا اور یہ والا موضوع تاریخ کی مختلف کتابوں میں محایدوں کی صورت میں اور لیٹرز کی صورت میں موجود ہے کہ جن میں سے ایک کا ہم حوالہ دیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محایدہ کیا نجران کے عیسائیوں سے اور جسے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نے لکھا تو اس میں جو تاریخ بیان ہوئی اس کی ابتداء حجرتی سے تھی اور اسے بعد الحجرہ کہا گیا شروع میں حجرت کے بعد مہینوں کو بیان کیا جاتا تھا پہلا مہینہ دوسرا مہینہ دسوہ مہینہ پندرمہ مہینہ بیسوہ مہینہ اور بعد میں سالوں کا حساب ہونے لگا خلیفہ دوبم نے اپنے دور میں نئے اسلامی کلینڈر کا آواز نہیں کیا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس مہینے کو پہلا مہینہ قرار دیا تھا اس پہلے مہینے کو ہٹا کر زمانے جاہلیت میں جو پہلا عربوں کا مہینہ تھا محرم اسے قرار دیا یہ موضوع اگر ہم ڈسکس کریں تو ممکن ہے کہ فتنے کا سبب ہو لیکن اس موضوع کو آپ جا کے سرج کر سکتے ہیں اور سلفی اور وہابی اور دیوبندی حضرات سے سوال کر سکتے ہیں اور ایک ان کے عالم نے تو کھل کے اس چیز کا اقرار کیا کہ جن کا نام ہے شیخ محمد بن صالح عصیمین اور انہوں نے اس بات کو بڑی صراحہ سے کہا بل اعلمو ان السلف لم يتخذ المحرم اول العام الجدید الا فی خلافت عمر بن خطاب کہ جان لوگ کے سلف جو تھے جو گزشتا گزرے ہوئے لوگ ہیں وہ محرم کو پہلا مہینہ نہیں سمجھتے تھے اور محرم سے نئے سال کی ابتداء کو نہیں مانتے تھے بلکہ یہ سلسلہ ہوا خلافت عمر بن خطاب کے دور میں انہوں نے اسے احد فرد عدم ولا تبتأ بے احدا بذلك هذا هو اللہ اصلاف بے مسئل لو قالت انسان مثلاً نهنئك بهذا العام الجدید ويهنئك اللہ بخير وجعله العام خير وبرد لكن لا تبتأ انہوں نے اسے لئے لانني لا اعلم انہوں نے جاء عن السلف انہوں كانوا هنئون بالعام جدید بل اعلم ان اس طرف لم یتقل عام لم یتقل محظم اول عام جدید الا فدلا خسید عمر بن خطاب اللہ عنہ اسکرین پر آپ اس ویبٹو سائٹ کو دیکھ سکتے ہیں جس کا نام ہے اہلی حدیث ڈاٹ کام اور اس کا لنک بھی آپ کے سامنے ہے اور یہی والا موضوع آپ کو مکتبت الشاملہ میں بھی مل جائے گا کہ جہاں پر جب ان سے سوال ہوا تو انہوں نے یہی جواب دیا اور یہی والا موضوع آپ کو اسلام کیوئے میں بھی مل جائے گا اور یہ ساری وہ ویب سائٹ ہیں جو سعودی عرب کی وہابی اور سلفی ویب سائٹ ہیں اور آپ خود بھی جا کے پوچھ سکتے ہیں سرچ بھی کر سکتے ہیں آپ ہماری بات کا بے شک یقین نہ کریں اور سلفی اور وہابی اور دیوبندی علماء سے جا کے پوچھیں کہ کیا یہ موضوع صحیح ہے یا نہیں ہے اور اگر یہ ہم بیان کر رہے ہیں تو کم سے کم یہ شیخ اسیمین کی رائے ہے یا نہیں ہے اور دوسرا موضوع جس کی جانب ہم توجہ دلائیں وہ ہے نئے سال کی مبارک بات کو پیش کرنا تو آپ جانتے ہیں کہ سلفی وہابی اور دیوبندیوں کی جو رائے ہے وہ یہ کہ اگر کسی چیز کا ذکر قرآن و حدیث میں نہ ہو اور اصحاب نے اس کام کو انجام نہ دیا ہو تو وہ حرام ہے گو کہ یہ نظریہ بالکل غلط ہے اگر کسی چیز کو منع کیا گیا ہو اسلام میں تو وہ حرام ہے اور اگر کسی چیز کو منع نہ کیا گیا ہو تو وہ حرام تو نہیں ہے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ باجب بھی نہیں ہیں تو سب سے پہلے سوال یہ ہوتا ہے کیا قرآن میں اور حدیث میں اور اصحاب یا دیگر لوگوں کی سنت یا روش یہ تھی کہ وہ نئے سال کی مبارک بات پیش کرتے ہوں پس پہلا موضوع ڈسکس ہو گیا کہ رب العبل اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے نہ کہ ماہ محرم پس اگر کسی کو مبارک بات دینی ہے تو وہ ماہ محرم میں نہ دے بلکہ وہ رب العبل میں دے نئے سال کی مبارک بات اب یہاں پر سوال ہوا عبداللہ ابن باز سے اور پھر ہم آپ کے سامنے اہلحدیث.com کو پیش کرتے ہیں کہ جب سوال ہوا ان سے کیا جائز ہے کہ جو باز ممالک میں عیدیں منائی جاتی ہیں استقلال کے نام سے جنہیں عید وطنی کہا جاتا ہے کیا اس قسم کی عیدیں یا نئے سال کی مبارک بات پیش کرنا تو ان کا جو جواب ہے کہ جتنی بھی عیدیں ہیں یہ سب بدعت ہیں اور باطل ہیں اور اس کے بعد انہوں نے حرام کا تو نہیں کہا بلکہ کیا کہا لیکن الافضل ان لا تبتدی بتحنیت لیکن افضل یہ ہے کہ آپ مبارک بات میں ابتداء نہ کریں پس جتنے بھی سلفی وہاوی ہیں انہیں چاہیے کہ وہ مبارک بات میں ابتداء نہ کریں لیکن اگر آپ یہاں پر دیکھیں کہ انہوں نے ولادت جو ہے اور جب بھی یہ بات کرتے ہیں ولادت کی تو ان کا مقصود ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت تو اس بارے میں تو بڑی سراحہ سے کہہ دیا کہ یہ چائز نہیں ہے اور جو دلیل دی وہ کیا دلیل دی لئن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم ایفعظ ذالک ولا اصحابہ رضی اللہ عنہ کہ نہ یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے نہ ہی یہ کام اصحاب نے کیا ہے پس اگر یہ کام یعنی ملاد میں جشن منانا رسول اللہ اور اصحاب نے نہیں کیا تو اس کا تو وہاوی بڑا شور مچاتے ہیں لیکن سوال کیا جائے کہ یہی ان کی رائے ہے نئے سال میں مبارک بات دینے کی تو اس میں آپ لوگ شور کیوں نہیں مچاتے کہ اس کی مبارک بات دینا بھی حرام ہے اور بدت ہے لیکن یہ آپ کام صرف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ آپ رسول اللہ کی آل سے بغض رکھتے ہیں اور ان کے قتل کی خوشی منانے کے طور پر اس مہینے کی مبارک بات پیش کرتے ہیں بعد میں یہی سوال ہوا شیخ محمد بن صالح عصیمین سے تو انہوں نے بھی بہت واضح کہا کہ تفصیل سے فتوہ ہم نہیں پڑھ رہے ٹائم کی قلت کی وجہ سے اگر کوئی آپ کو مبارک بات دے تو آپ اس کا جواب دے دیں لیکن آپ ابتدان نہ کریں وَلَا تَبْتَدِي أَحَدًا بَغَالِكَ حَضَهُوَ السَّغَابْ فِي الْمَسْأَلَىٰ اور یہی وہ صحیح رائے ہے اس مسئلے میں پھر اس کے بعد فرماتے ہیں لَاكِنْ لَا تَبْتَدِي النَّاسْ أَنْتَ لِأَنَّنِي لَا أَعْلَمُ أَنَّهُ جَعًا سَلَف کہ آپ اس کی ابتدانہ کریں کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ سلف نے ایسا کام کیا ہے اور ان سے نقل ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے اَنَّهُمْ كَانُوا يُحَنَّئُونَ بِالْعَامِلْ جَدِيد کیا وہ نئے سال کی مبارک بات پیش کرتے تھے بعدیں فرماتے ہیں بَلْعِعْلَمُ أَنَّ السَّلَفْ لَمْ يَتَّخُذُ الْمُحَرَّمْ اَبْوَلَا عامِلْ جَدِيد کے سلف محرم کو نئے سال محرم کو نئے سال نہیں سمجھتے تھے اِلَّا فِي خِلَافَةِ عُمَرِ بِنِ خَتَّاب مگر یہ کہ یہ کام ہوا خِلَافَةِ عُمَرِ بِنِ خَتَّاب میں یہی موضوع آپ کو مل جائے گا اسلام کیو اے میں اور وہاں پر بھی شیخ محمد بن صالح اسیمین نے یہی جواب دیا اور یہی آپ کو موضوع مل جائے گا کہ جو اہم ترین ویب سائٹ ہے کتابوں کی مکتبت الشاملہ اور اہم ترین ایک سوفٹ ویئر ہے وہاں پر بھی آپ کو یہی موضوع مل جائے گا تفصیل سے اور وہاں پر بھی یہی رائے ہے شیخ ابن باس کی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس دلیل نہ ہو ملاد منانے کی ازاداری کرنے کی تو وہاں پر تو آپ شور مچاتے ہیں کیونکہ اس سے رسول وعال رسول کا ذکر ہوتا ہے لیکن آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے نئے سال کی مبارک بات پیش کرنے کی تو یہ آپ پیش کرتے ہیں اور کمال یہ ہے کہ آپ کے علماء اس پر خاموش رہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ اس مبارک بات کو پیش کرنے میں انہیں قلبی سکون ملتا ہے ایک تو شیعوں کو تنگ کر کے اہل بیت کے طرف داروں کو عذیت دے کے اور دوسرا اہل بیت کے سے منصوب اس مہینے کے جس میں ان پر ظلم ہوا اس کی خوشی کو پیش کر کے آپ کا دل تھنڈا ہوتا ہے کیونکہ آپ کے دل میں وہ محبت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہونی چاہیے وہ نہیں ہے بلکہ اس کے برعکس ہزار گنا زیادہ محبت بنو امیہ کی اور دشمنان رسول اللہ کی اور دشمنان آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے پس پھر ہم اس جانب توجہ دلائیں کہ رب الاول اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرار دیا تھا خلیفہ دوبوں کے زمانے میں اسلامی سال کے پہلے مہینے کو بدل دیا گیا اور محرم کو پہلا مہینہ قرار دے دیا گیا اور اب سلفیوں نے اور وہابیوں نے اس کی مبارک بات پیش کرنا شروع کی یہ جانتے ہوئے کہ یہ بدت ہے اور غلط ہے محض آل رسول کے غم منانے والوں کو عذیت دینے کے لئے اور ساتھ میں توجہ دلائیں اور گفتگو کو ختم کریں اگلا موضوع جو ڈسکس ہم بعد میں کریں گے پھر اور پہلے کر چکے ہیں وہ ہے آشور کے روزے کے بارے میں تو وہ ہم توجہ دلا چکے ہیں کہ آشور کا روزے کا دار و مدار یہودی کلینڈر پہ ہے اور یہودی محرم کو نہیں مانتے اس سلسلے میں ہم تفصیلی ڈسکسن کر چکے ہیں پھر دوبارہ کریں گے اور وہ روزہ آشور کا نہیں ہے بلکہ وہ آشر کا ہے یعنی ساتھ میں مہینے کے دسمے دن کا جس کو یہودی یوم کپور کہتے ہیں اور اس سال آپ کا یوم کپور انیس سپٹیمبر کو آئے گا خداون تبارک بطالہ سے دعا ہے کہ دشمنان اہل بیت کو ہدایت دے اور اگر ہدایت کی قابل نہ ہوں تو زلیل و رسوہ کریں اور میز تو نابود کریں وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین